اصل اتراخنڈ میں بی جی پی کی سرکار کو لے کر مچھے قیاسوں کے ہم بات کریں گے کیونکہ اب تک سیدھے سیدھے بی جی پی کی اور سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اتراخنڈ میں بی جی پی کی اور سے مکہ منتری کی شپت کون لے گا کیا پشکر سندھامی لیں گے یا کوئی اور ہوگا پشکر سندھامی کے دلی دورے کے بعد حالانکہ یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ بی جی پی ایک بار پھر انہیں آگے رکھ سکتی ہے مگر اصل میں سی ایم کون ہوگا اور کیسی ہوگی اتراخنڈ میں بی جی پی کی سرکاری کیابنٹ اس پر بہت کچھ صاف نہیں ہوا ہے اور انہی تمام سوالوں کو لے کر شنکھنات بھی ہماری اگلی ریپورٹ بیٹھکوں کا دور چڑچاؤں کا شور اور نئے مکھی منتری کے نام کے لیے دھرادون سے لے کر دلی تک مہامن تھن مگر اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آسکا کہ آخر اس بار پہاڑی راجی اتراخنڈ کا تاج کس کے سر سجے گا اتراخنڈ کا نیا مکھی منتری کون بنے گا دلی پہنچے کاریوہک مکھی منتری پوشکر سنگھ تھامی اور پورو سی ایم پریویند سنگھ راوت نے امیش شاہ سے ملاقات کی جی پی نڈا کی موجودگی میں سرکار کے گٹھن پر بات کی لیکن ملاقات کے بعد جب سی ایم چہرے کو لے کر سوال ہوا تو دونوں نے اس بیٹھا کو سامانی پرکریہ بتا دیا جلد سی ایم کا نام سامنے آنے کا بھروسہ جتا دیا چونکہ ہم لوگوں کی اتنی پرچنڈ بہومت کے جیت ماننی پردھان منتری جی کے نیتورت میں ہوئی ہے اس کے بعد چونکہ سرکار گٹھن کی پرکریہ چل رہی ہے تو اس میں سبھی بریشت لوگوں کے بیچ میں جو ہے مچھلے چناؤں کا اور ساری چیزوں کا آگے کیسے ہونا ہے اس کے سمبند میں سارے بریشت لوگ بیٹھے تھے آپ اس میں چرچہ ہوئی ہے اور کوئی الگ سے کوئی ایسی بات نہیں ایک سامن یہ پرکریہ ہے اور وہی پرکریہ یہاں پر کہ کل کیسے کیسے سپت جو ہوگی بیدھائیگوں کی سپت ہوگی پھر بیدھان مندل کی بیٹھے ہوگی تو کیا کیا کریں گے کس سمیں کریں گے تھوڑا پرامرز کر کے اور وہ فائنل کیا ہے ہم بھارتے جنتہ پارٹی کا ہی سی ایم ہوگا سر آپ نے کیا کچھ دلیلیں رکھی کہ آپ کو بنا رہے جانا سر آپ نے کیا کچھ رکھا نہیں نہیں ہم تو بدھائی دینے گئے تھے حالانکہ دونوں نیتہ ہائی کمان کے فیصلے کو ہی انتیم بتا رہے ہیں ویدھائیگوں کی بیٹھا کے بعد نئے مکھی منتری کا نام فائنل ہونے کی امید جتا رہے ہیں مکھی منتری کے نام کو لے کر منتھن کے پیچ اتراخن کے بیجے پی ایڈکش مدن کاشک نے دلیلی میں آلہ نیتاؤں سے ملاقات کی سی ایم کے چناؤں کو لے کر مدن کاشک کی رائے کو بے حد اہم مانا جا رہا ہے اتراخن میں پرچند جنہ دیش کے بعد ستہ میں آئی بیجے پی ابھی تک راج کے نئے مکھیا کا نام تیہ نہیں کر پائی ہے سومبار کوتراخن کے پرویش شک بنائے گئے راجناس سنگھ اور مناکشی لے کی دھرادن پہنچیں گے جہاں ویدھائیگوں کی شبات کے بعد نئے سی ایم کی نام پر چرچہ ہوگی منتری منڈل میں کن چہروں کو جگہ ملے اسے لے کر بھی بات چیت ہوگی جس کے بعد نئے مکھی منتری کا نام سامنے آنے کی امید ہے اتراخن میں بیجے پی نے پشکر سنگھ دھامی کے چہرے پر چناؤ لڑا لیکن چناؤ میں دھامی کے ہار کے بعد مکھی منتری کو لے کر پیج فس گیا اس کے بعد سے ہی نئے سی ایم کو لے کر کئی ناموں کی اٹکلیں ہیں جس پر اب جلد ویرام کی امید ہے آلہ کمان اس بار یہ چاہتا ہے کہ پورے پانچ سال تک ایک ہی مکھی منتری ہو بیچ میں بدل نہ نہ پڑے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے دن بیٹنے کے بعد بھی ابھی تک مکھی منتری پت کے لیے سسپنس برقرار ہے جس کے لیے کل شام چار مجھے ویدھان وندل کی بیٹھک میں رکشہ منتری راجنا سنگھ کے دوارہ نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا دیردون سے دلپ سنگھ راتھ اور کے ساتھ آج تک بھی رو